ویلکم ٹو نائنٹی نائن ورلڈ سکرین پر دکھ رہے سارے پروڈکس صرف نائنٹی نائن روپیز میں ہیڈ آفیس نیامت کامپلیکس بیگم بزار ہیدر آباد فرانچائز کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کریے زلے سنگہ رڈی کے زہیر آباد میں واقعے اردو عدبی ہال جو گزشتہ پچیس سالوں سے بحالی کا انتظار کر رہا ہے کر رکن اسمبلی معنی کراؤں نے دورہ کرتے ہوئے معاینہ کیا اور اس کی تعمیر و مرمت کے لیے جلد اخدامات کرنے کا تیخ خون دیا ریاست تلنگانہ میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے ریاست کے مختلف مقامات پر اردو عدب کے کئی پروگرامز سرکاری طور پر بھی منعقد کیے جاتے ہیں وہیں اردو کے فروغ کے لیے ریاستی حکومت بھی متعدد اخدامات کر رہی ہے تاہم زلہ سنگاریڈی کے شہر زہر آباد میں موجود اردو عدبی حال خستہ حالی کا شکار ہے گزشتہ پچیس سالوں سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ دورے آندھر پردیش میں سال انیس سو چورانوے مارچ کی بارہ تاریخ کو اس وقت کے منسٹر محمد علی شبیر کے ہاتھوں اس اردو عدبی حال کی توسیع کے لیے سنگے بنیاد رکھا گیا تھا تاہم پچیس سالوں بعد بھی زہر آباد کا یہ اردو حال سرگرمیوں کے لیے بحال نہ ہو سکا بے توجہی اور نظراندازی کی شکار اردو عدبی حال کی یہ امارت میں اب جنگلی جھاڑ اگائے ہیں دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور یہ جنگلی جانوروں کی آماجگہ بنتا جا رہا ہے اردو عدبی حال کی قستہ حالی سے متعلق توجہ مفضول کروائی جانے پر ٹی آر ایس امیلے مانک راؤ نے اس اردو عدبی حال کا دورہ کیا اور اس سے متعلق کمیشنر بلدیا سے تفصیلات بھی حاصل کی اس موقع پر امیلے مانک راؤ نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی غلطیوں کی وجہ سے اردو عدبی حال کا یہ حال ہوا ہے انہوں نے اس زبن میں جلد از جلد ممکنہ اقدامات کرنے کا تحقن دیا امیلے مانک راؤ کی جانب سے دیئے گئے تحقن پر محمد رشید عدیب اور محمد ریاض الدین سماجی کارکن نے اظہار تشکر کیا ہے چند دنوں سے زہرباد میں اردو عدبی حال کے سلسلے میں جو نمائندگیاں اور پریسلیز نیٹ کی جا رہی تھی اور نمائندگیاں کی جا رہی تھی دراصل یہ پچھلے بارہ چودہ سال سے جو اس کی تعلق سے مسلسل کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے بھی مخامی ذمہ داروں کو اور گورنمنٹ آفیشلز کو بھی اس کی تحقنی توجہ دلائی گئی تھی براہل کوشش کرنے باوجود بھی جب کام نہیں ہوا تھا مر پچھلے کچھ دنوں سے ایمیلے صاحب یہاں پر دلچسپی لے کر آکے معاینہ کرے اور اس کو جو اسے پھل سے بحال کرنے کی جو کوشش شریع کی شروع کی گئی ہے زہرباد کے عدبی حلقہ اس کا بہت بہت دل کی گہرائیں اسے استقبال کرتے ہوئے یہ اپیل کرتا ہے کہ جل سے جل اس اردو عدبی حال میں اور ایک بار کہہ رہا ہوں اردو عدبی حال کے نام سے اس کو اور ایک بار جو اسے بات افتہ نوٹیفائی کیا جائے اور اس کو جل سے جل نو تعمیر کر کے اور ایک بار تعمیر کر کے اچھے طریقے سے زہرباد کی عدیبی انجیمانوں کی حوالے کیا جائے تاکہ یہاں پر پھر سے عدبی سرگرمیوں کو ایک مرکس کے ستحج جو اسے منقف کرتے ہوئے اردو کی فروغ اور سامائن کی دلچسپی کے لیے ماحول پھر سے بنایا جا سکے لہٰذا میں ایمیل سی صاحب اور گورنمنٹ آفیشل سے پردور گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جل اس عدبی حال اردو عدبی حال کوئی کام کو مکمل کر کے زہرباد کے اردو عدبی حقوں کی حوالی کیا جائے عدبی حال کا خیام انیس سو چورینے میں ہوا تھا آج پچیس سال بعد بھی اردو عدبی حال کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے لیکن پچھلے حکومتوں میں ہمارے کوئی بھی سرکاری سرکاری عددار اور کوئی لیڈر بھی آنا جانب توجہ نہیں دیئے تھے آج ہمارے ایمیلے کے مانک راو ساپ جانب توجہ دیئے ہم ان سے پردور مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے اردو عدبی حال کو اردو تنظیموں کے حوالے کریں تاکہ اس میں اردو عدبی سرکرمیوں کا فروغ کیا جا سکے موسیقی